لوگ صوہ چناؤ نے بھلے ہی کانگریس کی قراری ہار ہوئی ہو لیکن کانگریس کے نتح اس کے لئے سونیا اور راہل کو ذمہ دار ماننے کو تیار نہیں کانگریس کارس امیتی کی بیٹھک میں آہ سونیا اور راہل گاندھی نے استفعہ پیش کیا لیکن سی ربریусی نے اسے ٹھکرا دیا لوگ صوہ چناؤ میں قراری ہار کی ذمہ داری سونیا گاندھی نے سیدھے اپنے کندھوں پر لی اور کانگریس کاری سمیتی کی بیٹھک میں اپنا لکھت استیفہ پیش کر دیا راہول گاندھی نے بھی استیفہ کی پیش کش کی لیکن جیسے ہی سونیا گاندھی نے لکھت استیفہ پیش کیا سبھی صدر سے ایک پل کے لیے خاموش ہو گئے تب ہی مارکنلال فوتدار نے چھپی توڑی انہوں نے کہا کہ جب تک استیفہ واپس نہیں لیے جاتے تب تک کاری سمیتی کی بیٹھک کی کاروائی آگے نہیں بڑھے گی اس کے بعد کاری سمیتی کے صدر سے نے یہ مارک دہرانی شروع کر دی جس کے بعد سونیا کے تیواز نرم پڑ گئے اس کے ٹھیک بات کانگریس کاری سمیتی نے ایک پرستاف پارت کر سونیا اور راہول گستیتی کو دھکرا دیا اس پرستاف میں کہا گیا کہ ہمیں آپ کے نترتو پر پورا بھروسہ ہے وہ نے کاری سمیتی کے سامنے پرستاؤ رکھا اور کاری سمیتی کے صدر سے ہوں نے سچ بات ہے تو ان کی بات سننے سے ہی مانا کر دے سوطروں کی مانے تو سونیا گاندھی لوگ سبھا میں نیتا وپکش بن سکتی ہیں وہیں ایک اینٹنی نے راجس سبھا میں نیتا وپکش بننے سے صاف انکار کر دیا ہے بھلے ہی بڑی زمیداری اپنے کندھوں پر لینے سے پارٹی کے بڑے نیتاؤں کے پیچھے ہٹنے کا دور ختم نہیں ہوا ہو باپ جو جس کے پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہار کے زمیداری کسی ایک ہی نہیں ہو سکتی دھائی گھنٹے کے جوردار منتھن کے بعد بھی کانگریس کو وہی پرانا دیویگیان پرابت ہوا جو ہر خاصوام کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ کانگریس کے احتحاسی کھار میں نیرگاندھی پریوار کا کوئی رول نہیں ہے نیرگاندھی پریوار ہے تو کانگریس پارٹی ہے کانگریس پارٹی سے نیرگاندھی پریوار نہیں کیمرمن گنگا کے ساتھ نیرگاندھی پریوار پر ہی ٹکا ہے لہٰہ جہا ہار پارٹی کی ہوتی ہے اور جیت گاندھی نیرگاندھی پریوار کی اس بار بھلے ہی پارٹی چوانی سیٹو پر سمٹ گئی ہو پھر بھی گاندھی نیرگاندھی پریوار پر انگلی اٹھانے کا ساحس کانگریس میں کسی کو نہیں جینا یہاں مرنا یہاں اس کے سوا جانا کہا کانگریس سے صرف یہی گانا کہا سکتے ہیں